اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ڈیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب چینل پر خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے آج ایک بار پھر ایک بہتی زبردست اور معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جانوروں کے تھنوں کے لیے گھر میں ہی ٹیٹ ٹپر بنانے کا یعنی ایک ایسا محلول تیار کرنے کا طریقہ بتائیں گے جو کہ بہت ہی کم قیمت میں تیار ہو جائے گا اور انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کے جانوروں کے تھن ہر طرح کے مسائل سے محفوظ رہیں گے خاص طور پر سردیوں کے موسم میں جانوروں کے تھن پھٹ جاتے ہیں اس سے انشاءاللہ آپ کے جانور ہر طرح کے تھنوں کے مسائل سے محفوظ رہیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش آئے گی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے اور سردیوں کے موسم میں خشکی کی وجہ سے جانوروں کے تھن پھٹنے شروع ہو جاتے ہیں ان میں ہلکے ہلکے کریکس آنے لگتے ہیں اور بعد میں وہ بڑھتے بڑھتے زہم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جن میں پیپ بھی پڑ جاتی ہے اور بعض اوقات تو جانوروں کے تھن اس قدر خراب ہو جاتے ہیں کہ وہ بالکل ناکارہ ہو جاتے ہیں اور ایک اچھا بھلا قیمتی جانور اپنے تھن بیکار ہونے کی وجہ سے ناکارہ ہو جاتا ہے اور پھر فارمر کو وہ جانور گوشت کے بھاو قسائی کو فروخت کرنا پڑ جاتا ہے اس لئے جانوروں کے تھنوں کا خاص طور پر خیال لکھنا چاہئے حاصل طور پر سردیوں کے موسم میں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جو چیزیں بتانے جا رہا ہوں وہ آپ نے نوٹ کر لینی ہے اور ویڈیو میں بتائے گے طریقے کے مطابق یہ محلول تیار کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے اور روزانہ صبح شام آپ نے اپنے جانور کے تھنوں پر چوائی کے بعد لگانا ہے اس میں جو چیزیں استعمال ہوں گی پہلے آپ وہ نوٹ کر لیں اس محلول کے لئے آپ کو گلیسرین چاہیے سو ایمل پائوڈین جو زخموں پر لگانے والی دوائی ہے وہ ایک بوتل اس کے علاوہ انجیکشن پینی ویٹ پاورڈر ملتا ہے پانچ گرام وہ اگر انجیکشن نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں یہ آپ نہ بھی استعمال کریں ڈیٹول ایک ڈھکن اس کے علاوہ آپ کو ایک عدد صاف پانی والی بوتل چاہیے ہوگی جس کے اندر آپ نے یہ محلول تیار کرنا ہے اور اس بوتل کے اوپر سپریے والی ایک نوزل لگانی ہے تاکہ آپ جس کے ذریعے سپریے کر سکیں اب آپ بوتل کے اندر سو ایمل گلیسرین ڈال کر اس میں ایک بوتل پائوڈین کی شامل کر دیں اور اگر آپ کے پاس پینی ویٹ انجیکشن ہے تو اس کا پاورڈر اس کے اندر شامل کر دیں اور اس کے علاوہ ڈیٹول کا ایک ڈھکن بھی اس کے اندر شامل کر لیں پہلے تھوڑا سا پانی اس کے اندر شامل کریں اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اس کے اندر تقریباً اتنا پانی شامل کریں کہ تقریباً ایک لیٹر محلول آپ کے پاس تیار ہو جائے پھر آپ بوتل کو اچھی طرح ہلا کر اس سارے محلول کو مکس کر لیں اب آپ کا یہ ٹیٹ ڈپر تیار ہو چکا ہے آپ صبح شام اپنے جانور کو چوائی کے بعد اس کے تھنوں پر سپریے کر دیں تاکہ یہ محلول جانور کے چاروں تھنوں پر اچھے طریقے سے لگ جائے اب آپ کے جانوروں کے تھن ہر طرح کے جرسیم بیکٹیریا اور سردیوں کے موسم میں خوشکی سے محفوظ رہیں گے نہ ہی انشاءاللہ آپ کے جانوروں کو ساڑو ہوگا اور نہ ہی سردی یا خوشکی کی وجہ سے آپ کے جانوروں کے تھن پھٹیں گے یا خراب ہوں گے تو یہ ایک بہت ہی زبردست محلول ہے اور بہت ہی سستہ سا ہے دو سے تین سو روپے کے اندر ہی یہ تیار ہو جائے گا اور یہ دس چنوروں کے لیے ایک ماہ تک کے لیے کافی ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں کمیٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازہ کریں انشاءاللہ بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اپنا بہت کیا لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ